جو اہلِ بدعا تو اہلِ احوال ہو گئے نا وہ اس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں کہ یہ صحیح این کی حدیث ہے مخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے چھڑی منگا کے ٹکڑے کر کے لگایا تو کہتے ہیں کہ قبر پر کا چھڑی لگانا جائز ہے تو پھول ڈالنا بھی جائز ہے پھولوں کی چادریں چڑھانا بھی جائز ہے حضور کے سامنے اس وقت چونکہ چھڑی تھی آپ نے وہی لگا دی ہمارے بعد پھول بھی ہے سب کچھ ہے ہم وہ چڑھتے ہیں یہ استدلال بالکل جو ہے نا بے وقوفی والی بات ہے کہ اگر اللہ عقل دے بھئی تم جو پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی اللہ دکھاتے ہیں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے ڈالتے ہو اللہ نے تو اپنے نبی کو دکھایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے ان کو عذاب سے بچانے کے لیے آپ نے وہ لکڑی چھڑی ڈالی تم کا کیسے ڈالتے ہیں تمہیں بتائیں نعوذ باللہ کہ ان اللہ والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہارے پھول ڈالنے سے عذاب کل جائے گا یہ ایسی باتیں ہیں کہ جیسے کل بھی مجھے ایک آدمی نے لکھا تھا وسیرہ تو قرآن میں ہے میں نے کہا میں بھی حیران ہوا بھی پھر میں نے پڑھا اس کا برا خط جو تھا اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا قمیز لے جاؤ اور میرے والد کے آنکھوں پہ ڈالتا تو ان کی روشنی پہا لو جائے تو وسیلہ تو ہو گیا قمیز کا اب دیکھو ایک آدمی کو اگر اللہ اکلی چھین لے یا تو یہ امدن لد کرتے ہیں اللہ کے بندے پیغمبر اپنا قمیز بیگ رہا ہے اس میں وسیلہ کی کیا بات ہے تو تبرک بھی آثار رنبیہ ہے وسیلہ کیا ہے وسیلہ تو تب ہوتا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے قمیز کا وسیلہ مانگ کے دعا مانگتے ہیں انہیں تو وسیلہ نہیں پکے انہیں کہا عشقو بسی و حضنی اللہ اور دوسری بات یہ تھی کہ قمیز کی وجہ سے حضرت یعقوب کو صدمہ ہوا تھا جب ان کے بھائی قمیز لائے تھے جھوٹا خون لگا کے کہ دیکھو جی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے یہ اس کا قمیز ہے حضرت یوسف کو صدمہ بھی وہ سمجھ گیا ہے جھوٹ بول رہے ہیں میری اولاد انہیں کہا عجیب بات ہے تم سے تو وہ بیڑیا بھی اچھا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اب اس کے قمیز کو نہیں پھانا قمیز صحیح سالم رہ گیا اندر سے یوسف علیہ تھا منکال کے کھا گیا تو اس لئے اللہ نے ایک انتدام کیا تھا کہ جس اور جو بیٹا قمیز خون والا لے گیا تھا نے کہا عجیب میرا حق ہے کہ میں قمیز لے کے جو تو یہ تو تبرک بے آثار الانبیاء ہے اور تبرک بے آثار الانبیاء تو تمام دنیا کے علماء کے نزدیک حق ہے امام بخاری نے تو باپ بند آیا اپنی حدیث حضور کے پانی یا فضو فرماتے تھے صحابہ چہرے پر ملنے تو یہ تبرک بے آثار الانبیاء ہے حضور پاک نے ہم نے بال جب حاج میں اس طرح پھروایا تو سور صحابہ میں بال تقسیم ہو گئے تو یہ تو تبرک بے آثار الانبیاء اس میں وسیلے کی کیا بات ہے بس تو ان کی مرضی ہے جو اللہ معاف کرے پتہ نہیں خدا کو کیا بات بھی کیا جواب دیں حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ بھی بعض لوگ وسیلے کے علماء قائل ہیں لیکن اگر قرآن پہ ہم نظر ڈالیں حضرت آدم سے لے کا حضور پاک تک ساری دعائیں نبیوں کے قرآن میں موجود ہیں کسی میں بھی وسیلہ نہیں ہے ربنا ظلمنا انفسوں نوح علیہ السلام نے کہا رب امنی مغلوب فانتصر حضرت عیوب نے کہا رب امنی مستنی الظر وانتا الہم الراہمی یونس علیہ السلام نے کیا کہا کہا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اسی طرح صحابہ پر جب مشکل کی کھڑی آئی عہد میں تو کیا کہا حسبن اللہ ونعم الوکیم اور میرے آقا نے جب آپ کے لئے تقلیف کا وقت آیا فرمایا اللہم علیکہ اشکو ظرف قوتی وکلت حیلتی وہوانی حلالناص یاکوب علیہ السلام پر مشکل بڑی دکا انہا اشکو بسی وحضنی سارے قرآن کی حدیثیں دعائیں دیکھ لو مجیان ہے کسی میں کسی نے وسیلہ پکڑا ہو جو علماء وسیلے کے قائل ہیں اللہ ان پر بھی کروڑے میں دیکھا وہ قائل کیوں ہیں بات سمجھو وہ کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے نا زندہ سے وسیلہ پکڑنا تو کوئی گناہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور شہداد وہ زندہ ہیں اگر ہم ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں تو کیا ہوگیا وہ یہ دلیل لاتے ہیں لیکن وہ حیات دنیا الگ ہیں حیات برزخ الگ ہیں اور پھر کسی اللہ کے پیغمبر کے بعد صحابہ نے خلفاء راشدین نے کسی نے بھی سرکار دعالم کے وسیلے سے دعا نہیں کی وہ جو ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نابینا نے حضور کے وسیلے سے دعا کی وہ روایت ضعیف ہے عقیدے میں حجت ہی نہیں بن سکتے اس لیے بہرحال اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی صراط مستقیم نصیب کرے اور صحیح عقیدے پر رکھے یاد رکھیں آدمی کے گناہ جتنے ہوں وہ مٹ سکتے ہیں لیکن بدعت اور شرک نہیں مٹھتا معافیات اسی لیے علماء نے رکھا ہے کہ زانی توبہ کر لیتا ہے ڈاکو توبہ کر لیتا ہے چور توبہ کر لیتا ہے بدعت ہی کبھی توبہ نہیں کر لیتا ہے وجہ کیا ہے وہ تو بدعت کو دین سمجھتا ہے دین سے کیسے توبہ کریں توبہ تو کی جاتی ہے جب کوئی گناہ سمجھے وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے یہ حضور کی محبت ہے حضور کا عشق ہے اس سے توبہ کیسے کرے گا تو وہ توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ ہر بدعت گمرائی ہے اور ہر گمرائی کا چکانہ جہنم ہے